اسلام علیکم کیا حال چلے سب بھائیوں کا امید کرتا ہوں سب بھائی ہیری ایسے ہوں گے میرا نام شہر یار اشرف ہے اور میں آپ لوگوں کو آج سے کرپٹو کا بلکل بیسک اور سٹار کروانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھنے میں سانی ہوگی کہ کرپٹو کرنسی ہوتی کیا ہے آپ اس میں اینٹری کی طرح لے سکتے ہیں اور اینٹری لینے سے پہلے آپ کو کن کن پوائنٹس کی سمجھ ہونی چاہیے ان سب پوائنٹس پر ہم ایسا ایسا بات کریں گے ہم اس کو ڈیجیٹل کرنسی کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہوگا ہم اس پوائنٹ پر بات کریں گے لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھی نیو بھائیاں ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کا دیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک جلدہ جل پہنچ سکے ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کرپٹو کرنسی کو سمجھانے سے پہلے سب سے ایک مین پوائنٹ جو میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا جو کہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر سے اس کے بارے میں کرپٹو کے بارے میں سنتے ہیں اور وہ انٹری ایسے لے لیتے ہیں بینہ کچھ سمجھے بینہ سرچ کیے اور وہ اپنا پیسہ ویسٹ کر دیتے ہیں تو سب سے مین پوائنٹ اگر آپ ملی جنر یا بلی جنر بننا چاہتے ہیں لرننگ والا مائنڈ اپنا بلانا پڑے گا آپ کو آپ کو اپنے اندر ایک سکل پیدا کرنی پڑے گی اور سکل پیدا کرنے کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا اور آپ کو زیادہ سے زیادہ لرننگ کرنی پڑے گی جب آپ سیکھ کے کام کرو گے تب آپ اچھا کماؤ گے اور ارننگ آپ کی اچھی ہوگی اگر آپ سیکھے بغیر اس میں انٹریل ہوگے تو آپ نقصان کروا بیٹھ ہوگے اس کے بعد اگر کرپٹو کرنسی کو دیجیٹل کرنسی کو میں سمپل الفاظ میں آپ کو ڈیفائن کروں اس کی تعریف سادہ الفاظ میں کروں تو میں اس طرح کہوں گا کہ کرپٹو کرنسی آپ کے موبائل کو آپ کا بینک اکاؤنٹ بناتی ہے اور جب آپ کا موبائل آپ کا بینک اکاؤنٹ بن گیا تو اس کا مطلب ہے اس کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوئی اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں فار ایکزمپل آپ کسی بینک میں اپنے پیسے وغیرہ جمع کرواتے ہیں اور خدا نہاستہ وہاں پر کوئی نقصان وغیرہ ہو جاتا ہے بینک کو تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے بینک والوں پر بینک والوں نے آپ کی جو ہے اماؤنٹ ریٹرن کرنی ہوتی ہے کسی بھی طریقے تو اگر آپ کم وائل ہی آپ کا بینک اکاؤنٹ بن گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ذمہ داری آپ پر ہوئی اس کی ذمہ داری کیا مطلب اس کا پاسورڈ آپ نے سنبھالنا ہے اس کی پرائیویٹ کی آپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے اگر پرائیویٹ کی آپ کی ادھر ادھر ہو جاتی ہے آپ بھول جاتے ہیں تو آپ کا فنڈ کوئی بھی ریکور نہیں کر سکتا تو اس لئے پرائیویٹ کی سنبھالنا بہت بہت ضروری ہے اس میں کرپٹو کرنسی میں اس کا ایک اور بہت امپارٹنٹ پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ویڈی ویڈی امپارٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم کرپٹو کرنسی کو کرنسی نہیں کہہ سکتے ہیں اس یہ کرنسی کی صرف ایک والٹی ہے اس کو ہم ایکسٹیظر کر کے کوئی بھی چیز ویڈہؑ کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں دوسری طرف جو ہمارے پاس ہوتی ہیں پاکستان ڈی کا ہی ہے خرمنٹ مہam بھی دیکھتے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس ہمارے پاس دنہ اسی طرفیير n کو گناتے ہیں ان کا کوئی نہیں کوئی منجر ہوتا ہے ان کی limitation نہیں ہوتی ہم اپنے پاکسین اڈرپیس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی total supply کتنی ہے دوسری طرف اگر ہمارے پاس regional cryptocurrencies ہے تو ان کی ایک total supply ہوتی ہے chemical supply ہوتی ہے اس کو manage کرنے والا کوئی نہیں ہوتا یہ اس کا سب سے main point ہے کہ اس کو manage کرنے والا کوئی نہیں ہوتا یہ ایک program ہوتا ہے یہ ایک software ہوتا ہے یہ ایک main difference ہے اور digital currencies کے اندر سب بھائیوں کو سمجھ آگئی ہوگی آج کا lecture ہم اسی پوائنٹ پر انٹ کرتے ہیں next lectures میں ہم دیکھیں گے blockchain کیا ہوتی ہے bitcoin کیسے وجود میں آیا ہے bitcoin ہوتا کیا ہے ان سب پوائنٹس پر آسا آسا ہم سارے lectures بنائیں گے کیونکہ جو بھی آپ لوگ کو confusion ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو leave کرنے سے پہلے like لازمی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ